بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کنسپچن نولیج اور میں ہوں آپ کا ہوس محمد اجمل ایئر فرینڈز امید پڑتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ایک بار پھر آپ کو خشامدیت کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں فرینڈز ہم لوگ بی جے سندھ گورنمنٹ سائنس کالج کراچی کا جو بریلیم ایکزیم ہوا ہے 2022 میں زولوجی فرسٹ ایر اس کے جو ہے وہ کمپلیٹ ایم سی کیوز کو سولف کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ جو ہے میں اس کی کوئشن آنسرز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو زولوجی کا پیپر ہے فرسٹ ایر کا وہ ٹوٹل فورٹی مارکس کا ہے جس میں سے 16 مارکس کے آپ کے ایم سی کیوز ہیں 16 مارکس کے آپ کے شورٹ کوئشن آنسرز ہوں گے اور 8 مارکس کے آپ کے لنگ کوئشن آنسرز ہوں گے ٹھیک ہے تو پہلا mcqs ہے آپ کے پاس crop rotation is one of the effective methods to eradicate predators, parasites, bacteria یا disease تو اس کا جو correct option ہے جو میں rectangle سے کروں گا وہ اس کے correct option ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کا جو correct option ہے وہ ہے disease ٹھیک ہے یہ اس کا correct option ہے next question ہے آپ کے پاس distinctive nitrogenous found in RNA is adenine, guanine, uracil, cytosine تو اس کا correct option ہے uracil ٹھیک ہے next question ہے آپ کے پاس glycolipids are also called mucoids, peptides, nucleosides, cerebrocides تو جو اس کا correct option ہے وہ ہے cerebrocides ٹھیک ہے temperature at which enzyme has no activity is 10 degree centigrade, 37 degree centigrade, 0 degree centigrade, 0 degree centigrade ٹھیک ہے substance which decrease the activity of enzyme is called co-enzyme co-factor activator inhibitor تو جو اس کا correct option ہے تو جو اس کا correct option ہے وہ ہے inhibitors ٹھیک ہے next question ہے آپ کے پاس تو اس کا correct option ہے تو اس کا correct option ہے پورو سائٹس آسٹیا آسکولا سپونجو سل تو اس کا جو کریکٹ اوپشن ہے وہ ہے آپ کے پاس آسکولا ٹھیک ہے نیکس کوششن ہے آپ کے پاس مولوسکن ویچ ہے انٹرنل شل یونیو نوٹلس اکٹوپس سکوپیا تو جو اس کا کریکٹ اوپشن ہے وہ ہے آپ کا سپیا ہے ٹھیک ہے ریگولر چینجنگ آور آف ایکزو اسکیلیٹن اینڈ فورمیشن آف نیو ون اس کال اپیٹیسیز ایکولیسیز ہومیو سٹیسیز میٹا مور فوسیز تو جو اس کا کریکٹ اوپشن ہے وہ ہے ایکولیسیز ٹھیک ہے نیکس کوششن ہے آپ کے پاس پلیسوائیٹ سکیلز آر فاؤنڈ ان دیز فیش بونی فیش لنگ فیش جیلی فیش کارٹی لینے جیس فیش تو اس کا جو کریکٹ اوپشن ہے وہ ہے آپ کا کارٹی لینے جینیس فیش ٹھیک ہے دہویمن سٹمیج پروڈیوسیز آ ہورمون کال ٹیپسین گیسٹرین انٹیرو کینیز تو جو اس کا کریکٹ اوپشن ہے وہ ہے آپ کا گیسٹرین ٹھیک ہے نیکس کوششن ہے آپ کے پاس زیموجین سیل سیکریٹ پیپسین ایچیل بیل پیپسینو جن تو اس کا کریکٹ اوپشن ہے پیپسینو جن ٹھیک ہے نیکس کوششن ہے آپ کے پاس انزائیمز وچ ہیلپ ان سی او ٹو ٹرانسپورٹ تو اس کا جو کریکٹ اوپشن ہے وہ ہے آپ کا روپس کو نیکس کوششن ہے آپ کے پاس اس کا جو کریکٹ اوپشن ہے وہ ہے آپ کا ٹھیک ہے تو اس کا جو کریکٹ اوپشن ہے وہ ہے انٹیجن ٹھیک ہے نیکس کوششن ہے آپ کے پاس بلٹ پلوٹنگ اس انیشیائٹڈ بائی آر بی سیز ڈیو بی سی پلازما پلیٹ لیٹس تو اس کا جو کریکٹ اوپشن ہے وہ ہے پلیٹ لیٹس ٹھیک ہے فرنڈز تو یہ ایم سی کیوز تھے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے ہیں سکسٹین ایم سی کیوز آپ لوگ کو سولف کروا دیا ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کے نیکس پیش کی طرح جس پہ آپ کو ملیں گے کوششن آسر ٹھیک ہے پہلا کوششن آپ کے پاس سکشن بی جو ہے وہ شوٹ کوششن آسر سے ہے جس میں سے آپ کو ٹوٹل جو ہے وہ آٹھ کوششن کرنے ہیں چار جو ہے وہ آپ کو ریجننگ کوششن سے کرنے ہیں اور چار جو ہے وہ نون ریجننگ سکشن سے کرنے ہیں ٹھیک ہے اور ایک کوششن جو ہے وہ آپ کا دو مارکس کا ہوگا ٹھیک ہے تو ریجننگ میں بھی آپ کو ٹوٹل چھے گیوین ہے یعنی چھے میں سے چار کرنے ہیں اور نون ریجننگ میں بھی آپ کو چھے میں سے چار کرنے ہوں گے تو ریجننگ کوشن جو آپ لوگ کو گیوین ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں why water is called an amphoteric molecule how does an enzyme identify its substrate why metamorphosis is eurocoordid is called retrogressive why ileum is richly supplied with blood capillaries how do birds exhibit complete ventilation how a person is treated when san is not functioning properly اب نون ریجننگ کوشن میں آپ کو پاس write a note on antibiotics differentiate between primary and secondary structure of proteins write the symptoms of malaria draw a label diagram of water vascular system of starfish describe respiration in cockroach write cellular components of blood in tabular form تو یہ تر نون ریجننگ کوشن کا پارٹ اب چل دیں ہم لوگ section c کے جانب section c میں آپ کو total صرف ایک کوشن کرنا ہوگا اور اس کا اے اور بھی دونوں پارٹ کرنے ہوگا آپ کو total تین کوشن گیوین ہے پہلا کوشن ہے write salient features of phylum anirida اور arthropoda classify the phylum and give characteristics of three classes with examples اس کوشن کا بھی پارٹ differentiate between ratity and carinity describe flight adaptations in birds what are carbohydrates classify those giving examples also of each write a note on rna as a carrier of information اور تیسرا کوشن کا اے پارٹ ہے describe in detail innate immune system describe any four cardiovascular disorders تو یہ تا فرینڈ complete paper ڈی جے سائنس کالیج کا زولوجی کا جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ایم سی کیوز بھی آپ کو تمام سولف کروائے ایہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگئی ہوں گے کوئی کیوریو تو مجھ سے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں فرینڈ نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ